اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایوہ الذین آمنو لا تبطلو صدقاتکم بالمن والا دا کالذی ینفقو مالہو رئا انناسی ولا یؤمنو باللہ والیوم الاخر اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور عذیت دے کر باطل نہ کرو اس سے پہلے بھی احسان جتلانے اور عذیت دینے کو منع فرمائے اس سے اگلی آیت میں لیکن وہاں عام خطاب تھا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر یہ کہ وہاں ایک فضل بتایا تھا کہ اس کی کیا فضلت ہے جو احسان نہیں جتلاتے اور عذیت نہیں دیتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی مومنین سے خطاب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان اور عذیت کے ذریعے باطل نہ کرو پہلے یہ تھا کہ اس کی فضلت کیا ہے جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور عذیت اور احسان ان پر نہیں ہوتا ہے انہیں احسان جتلاتے نہ عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں تو ان کی فضلت یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے ان کا عجر اللہ کے پاس محفوظ اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے یہ بشارت اور فضلت بیان ہوئی اب اللہ تعالی مومنین کو خاص مومنین کو خطاب فرمائے اے ایمان وارو یہ خطاب خاص اس لیے کہ جو غیر مومن ہیں چاہے وہ احسان جتلائیں یا نہ جتلائیں عذیت اور تکلیف دے یا نہ دے وہ چاہے خلوص کے ساتھ خرچ کرے یا جیسے بھی خرچ کرے اور جتنا بھی خرچ کریں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا تو سب بیکار ہے فاللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمائے کہ اے ایمان وارو تم اپنے صدقات کو احسان اور عذیت کے ذریعے سے باطل نہ کرو باطل یعنی بیکار نہ کر دو کہ تم نے صدقات دیے اب دینے کے بعد یہ تمہارے کام آنے چاہیے اس کے بجائے اگر وہ بیکار ہو جائیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ایسا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اب یہ کہ آپ نے صدقہ کیا تو اس صدقے کے بعد نہ احسان جتاؤ نہ کسی کو عذیت و تکلیف پہنچاؤ نہ کسی کو تانہ مارو نہ کسی کو تنز کرو کسی پر یعنی کہ دادا گری نہ کرو کسی کو دادا گری نہ دکھاؤ اگر تم نے اس پر احسان کیا ہے تو تو پھر یہ صدقہ جو ہے تمہارے کام آئے گا تو اس کی مثال کیسی ہے اللہ اسے ایک ایزامپل دے کر سمجھاتا ہے کاللدی ایسے لوگ کاللدی ینفق مالہو ریاعا ناس وہ لوگ جو اپنے مالوں کو صدقہ کرنے کے بعد برباد کرتے ہیں وہ کون ہیں کہتے ہیں ایسے یعنی ایسا نہ کرنا ایسے لوگ کہ جو اپنے مالوں کو خرج کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں تو بہت سے لوگ یعنی کہ نوٹیں لے کر نکل پڑتے ہیں اور فوٹو اگر آپ کھچواتے ویڈیو بنواتے ہیں کہ دیکھیں ہم بات رہے ہیں سامنے ویڈیو کے سامنے یا فوٹو کے سامنے اور پھر اس میں اس کی تشہیر آج کل تو جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بہت جلدی عام ہوتا ہے تو آپ یعنی بانتے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کی ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو عذیت اور احسان کے ذریعے ان لوگوں کی طرح کہ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتے ہیں ریاکاری کے لئے خرش کرتے ہیں وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَلْ يَوْمِ الْآخِرِ اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال پیان فرمائی کہ منافق کا حال یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرش تو کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں چلو لاؤ اللہ کی راہ میں خرش کرو تو جہاں مخلص صحابہ دیتے ہیں ہمیں منافق بھی لے آتا ہے اس لئے کہ اسے اس جماعت میں رہنا ہے اسے اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے اسے سرکار اور صحابہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو وہ بھی لے آتے ہیں لیکن وہ لاتے ہیں تو صرف اس نیاز سے کہ لوگ دیکھیں گے کہ آہ میں بھی خرش کر رہا ہوں لوگ دیکھیں گے کہ میں بھی خرش کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ ان منافقین کی طرح مت کرنا جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرش کرتے ہیں وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں حانکہ یہ منافقین یہ یہودی تھے یہ منافق جن کی بات ہو رہی ہے یہ یہودی تھے تو یہودی اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اگر ایمان نہیں رکھتے تو صرف اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے پتہ چلا ایک کا انکار اور ایک سے کفر باقی سب سے کفر ہو جائے گا آپ رسول اللہ کو نہ مانے تو اللہ اور قیامت کے دن کا بھی انکار ہو جائے گا آپ اللہ کو بھی نہیں مانتے آپ قیامت کو بھی نہیں مانتے یعنی اللہ کے نزدیک وہ ایمان موتبر نہیں ہے کہ جس میں کسی بھی ایک چیز کا انکار کہہ لیا بندہ سب مانتا ہو قرآن نہیں مانتا ہو کہ میں نہیں کہتا کہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے جیسے نازل کی ویسی ہے میں نہیں مانتا جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ چالیس پارے تھے اور دس پارے یہ ہمارے بہو رہے ہیں صورت وغیرہ میں جو رہتے ہیں بہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ چالیس پارے تھے اور دس پارے تو ابو بکری کی بکری کھا گئی یہ اس طرح کی بے وقوفانہ اور جاہلانہ بات کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں وعدہ لیا انہ نحنو نزلنا ذکر وانہ لہو لحفظون قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا تو یہ ظاینی ہونے والا تو یہ شیاؤں کا یہ حال تو اب اگر وہ قرآن کے صحیح ہونے کا انکار کریں تو وہ کافر ہو جائے سب کچھ مانتا ہے لیکن قرآن کا انکار کرے کافر سب کچھ مانتا ہے رسول کا انکار کرے کافر سب مانتا ہے کسی ایک نبی کا انکار کر دیا حت موسیٰہ کا یا حت عیسیٰہ کا یا حت نوح کا یا حت آدم کا انکار کر دیا تب بھی کافر اور کسی نے وہ سب مانتا ہے لیکن شنکر بھگوان جو ہیں ان کا شنکر اسے اس نے آدم مان لیا کہ وہ نبی تھے وہ بھی کافر ہاں ابھی ایک ہمارے یعنی کہ سورت کا ایک دیو بندی تھا جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھئی یہ شنکر پاروتی ہے یہ آدم حووہ ہے مازاللہ تو وہ بھی بندہ کافر تو یہ یعنی کہ کسی بھی ایک چیز کا بندہ انکار کرے گا سب کچھ مانتا ہے اللہ قیامت کے دن پر رسولوں نبیوں سب مانتا ہے بس نماز کو فرض نہیں مانتا کہتے کافر نماز کو فرض نہیں مانتا کافر ہو گیا تو ایک چیز کا انکار پورے ایمان کا انکار ہے پورے اسلام کا انکار ہے اللہ تعالیٰ فرمان ہے ماننا ہے تو پورا مان ایک بھی چھوڑے گا تو گیا پورا چلا جائے گا پورے ایمان رخصت ہو جائے گا تو اللہ نے یہاں مومنین سے خطاب فرما کہ ان کی طرح نہیں وہ لوگ کے جو اپنا مال لوگوں کو دکھا ریاکاری یہ بہت بڑی بلا ہے وہ ہمارے اچھے بھلے عامال کو برباد کر دیتی ہم نے کتنے بھی اچھے اچھے کام کیوں لیکن جہاں تھوڑی سی ریاکاری آئی عامال برباد عامال ذائر اس سے پہلے بھی میں نے تفسیر میں بیان کیا تھا پھر بتا دوں کہ دکھانا دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک یہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ ہے اور اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے داروں مدار نیتوں پر اور اللہ نیتوں کا جاننے والا ایک نیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ دکھا کر خرچ کر رہا ہے یا یہ کہ وہ جو کچھ یعنی کہ لوگوں میں غربہ مساکین فقرہ میں تقسیم کر رہا ہے اور فیس بک پر اپلوڈ کرتا ہے کیوں اس کی نیت اور مقصد یہ ہے کہ میں نے تو تھوڑا سا خرچ کیا ہے لیکن مجھے خرچ کرتا ہوا دیکھیں گے فیس بک پر لوگ تو دوسروں کو بھی ترخیب ہوگی اور وہ بھی خرچ کریں گے ان کا بھی دھیان ان لوگوں پر جائے گا ان بستیوانوں پر جائے گا کہ یہ بیچارے بہت غریب فقیر مسکین ہیں اس ایک بندے نے خرچ کی ہمیں بھی کرنا چاہیے تو دوسرے بھی ان پر خرچ کریں گے یہ نیت ہے اللہ وہ یعنی اس کے خرچ کا تو سواب اسے دے گا ہی اس کے بعد جتنے اسے دیکھ کر خرچ کریں گے اللہ ان سب کے خرچ کا بھی سواب عطا فرمائے گا بندہ تو صرف دس ہزار خرچ کیا تھا مثال دے رہا ہوں بندے نے تو صرف دس ہزار روپیر تقسیم کیے تھے بانٹے تھے خرچ کیے تھے لیکن اسے دیکھ کر لوگوں نے سو کروڑ خرچ کیے اللہ سو کروڑ خرچ کرنے کا سواب عطا فرمائے گا دوسری نیت یہ کہ دے رہا ہے لیکن مقصد اور نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بڑی پارٹی ہیں مالدار آدمی کتنا خرچ کا اللہ کی راہ میں کیسا دے اس نے تو مسجد میں اتنا دیا لوگ میری واہ واہ کریں گے تعریف کریں گے اگر یہ نیت دل میں دل اللہ تعالیٰ دل کی نیتوں کو جانتا ہے اگر اس کی یہ نیت ہے تب تو پھر اس کے وہ دینہ برباد ہو گیا وہ اس کا دینہ ہی برباد ہو جائے گا اس پر یعنی کہ عمل تو رہے گا لیکن اس پر کوئی سواب نہیں ہوگا اس پر کوئی سواب نہیں ہاں البتہ کبھی زندگی میں زندگی میں اگر اس نے توبہ کر لی ان کاموں سے توبہ کر لی اور وہ سدھر گیا ریاکاری سے یا ان چیزوں سے اگر اس نے توبہ کی احسان جتلانے سے یا عذیت دینے سے یعنی کبھی دے چکا تھا تو عامال تو یعنی کہ سواب برباد ہو گیا تھا اب اگر توبہ کر لے کہتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ دوبارہ اس سے اس سواب عطا فرما دے گا اللہ سے یہ امید ہے اللہ رحمان الرحیم ہے اس سے امید ہے کہ وہ ان چیزوں پر دوبارہ اس سے سواب عطا فرما دے گا کہ بندے نے توبہ کر لی ہے اس لئے ورنہ رب تو فرماتا ہے اس کے صدقات باطل ہو جاتے ہیں تو تم اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو آگر اب فرماتا ہے فَمَسَلُهُ كَمَسْلِ صَفْوَانٍ ایسے منافقین اور ایسے خرش کرنے وانوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کی مثال فَمَسَلُهُ تو ان کی مثال ان کا ایکزامپل ایسے ہی ہے کَمَسَلِ صَفْوَانٍ کَمَسَلِ صَفْوَانٍ جیسے کہ ایک چکنا پتھر ایک چٹیل یعنی پتھر علیہ ترابد اس کے اوپر مٹی ہے علیہ اس کے اوپر ترابد مٹی ہے علیہ تراب فَأَصَابَهُ وَابِلُن فِر اس پر زوردار بارش گیری اس پر زوردار بارش گیری فَتَرَكَهُ سَلْدًا تو اس بارش نے اسے چکنا کر چھوڑا یعنی اس بارش نے وہ ساری گرد و گبار کو دھوڑا را تو پتھر جو ہے بلکل سپاٹ چکنا پتھر ہو گیا اس پر بلکل بھی دھول مٹی نہیں باقی بچی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ یہ تو خرچ کر کے سمجھ رہے ہیں میں نے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا میں نے تو بہت خرچ کیا میں نے تو بہت خرچ کیا لیکن جب جائیں گے تو پتا چلے گا چٹیل میدان ہے وہاں ایک بھی خرچ موجود نہیں ہے بلکل صفحہ چٹ ہے صفحہ چٹ یہ اس کی مثال ایسی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی ایک چکنا پتھر ہے اس کے اوپر دھول مٹی اتنی زیادہ گرد و گبار جم گئی اتنی جم گئی کہ اس میں کسی آدمی نے ایک بیج ڈالا کسی کسان نے ایک بیج ڈالا اور اس سے گھاس فوس کچھ تھوڑا بہت اگایا جب تھوڑا بہت اگا تو اس نے یہ سوچا کہ جب کسان اپنے کھیتوں میں فصل کٹیں گے تو میں بھی یہاں اپنی فصل کٹوں گا میں نے بویا ہے زوردار ہو رہا ہے ہاں ہرارہ نظر آ رہا ہے ہریالی ہو رہی ہے کہتا پھر ایک زوردار بارش گری ساری مٹی دھل گئی پتھر بالکل چکنا سفید ہو گیا صاف ہو گیا تو اب کہتے ہیں کہ وہ جو مٹی تھی وہ گئی اس کے ساتھ اس کے جو گھاس پوس تھا یا بیج تھا وہ سب بھی ضائع ہو گیا اسے کوئی فل حاصل نہیں ہوا ایسا خرچ کرنے والوں ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ بظاہر انہیں لگتا ہے کہ ہم نے بویا ہے ہاں ہم نے جمع کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنا عجر لیکن وہاں پہنچیں گے تو پتا چلے گا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اللہ کے رسول کے دیسو مارکہ سر کا اشارت فرماتے کہ وہ بندہ لائے جائے گا رب فرمائے گا میں نے اتنا اتنا مال دیا تھا بتا تُو نے میرے لئے کیا کیا وہ بندہ عز کر گیا یا اللہ میں نے تیری راہ میں بہت خرچ کیا میں نے فنا کو اتنے دیئے یہاں اتنا خرچ کیا وہاں اتنا خرچ ہے سب گنوائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو جھوٹا ہے تُو جھوٹا ہے تُو نے تو یہ مال اس لئے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور لوگوں نے کہہ دیا اور لوگوں نے کہہ دیا کہ وہاں وہاں ہو گئی تیری جو تُو چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا اب میرے یہاں تیرے لئے کچھ بھی نہیں ہے پھر اسے گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ہمیں یعنی اپنے صدقوں کی حفاظت کرنی چاہئے اپنے صدقات کی نعلاشین وہ کسی چیز پر قادر نہیں ممہ کا سبو اس میں سے جو انہوں نے کمایا مطلب یہ کہ وہ اپنی کمائی میں سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں جو انہوں نے کمایا تھا وہاں انہیں کچھ بھی ملے گا نہیں سب برباد ہوا سب بیکار گیا وَضَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صدقات کی حفاظت کریں نہ احسان جدلائیں اور نہ ہی ریاکاری کا شائبہ اس کے اندر آنے دیں آگے کی آیت ہے آیت نمبر دو سو پہنسٹھ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ان لوگوں کی مثال کہ جو یعنی ابھی تو ان کی مثال ہوئی جو اپنے صدقات کو برباد یعنی مومین کو فرمایا کہ تم صدقات باطل مت کرنا اور مثال دی منافقین کی کہ ان کے مال خرچ کرنے کی اریاکاری سے مال خرچ کرنے کی مثال بیان فرمایا کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے جیسے کہ چکنا پتھر کہ بلکل سب برباد ہو جاتا ہے اب رب فرماتا ہے وَمَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی تراش کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کرنے کے لئے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یہ مخلصین مومنین کی مثال ہے کہ وہ مخلص صحابہ یا وہ مخلص مومنین کہ جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لئے خاص ان کا مقصد ہوتا ہے صف اور صف مقصد اللہ راضی ہو جائے آپ نے سنا ہوگا کہ ویسے یعنی عامال جو ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لئے کرنے چاہیے اور صوفیان بزرگان دین تو فرماتے ہیں جنت جہنم کا بھی تصور نہ ہو ہمیں اپنے عامال اس لئے کرنے چاہیے کہ اللہ راضی ہو بس رضا الہی اب جب راض یعنی کہ اللہ مل جائے گا تو سب مل جائے گا اور اللہ نہ ملا تو پھر کیا ملا تو کہتے ہیں حتی وہ رابیہ بسریہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر دور رہی تھی لوگوں نے پوچھا بھئی کہاں جا رہی ہے رابیہ کہاں جا رہی ہے کہاں ارادہ ہے کہ اس آگ کے ذریعے جنت کو جلا دوں اور پانی کے ذریعے جہنم کی آگ کو بجھا دوں کہاں یہ کیا بات ہے یہ کوئی بات ہے تمہاری کہاں یہی بات ہے یہ لوگ یہ جنت کی خواہش میں اور جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ لوگ عبادت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لئے عبادت کرے نہ جنت کی خواہش میں نہ جہنم کے خوف سے بس عبادت ہو تو اللہ کی رضا کے لئے ایسی مال خرچ کریں تو اللہ کی رضا کے لئے چاہے اعلانیہ یعنی ظاہری طور پر خرچ کریں دیکھا یا پھر پوشیدہ طور پر جیسے بھی خرچ کریں جہرم و سرم و جہرم چاہے پوشیدہ خرچ کریں یا ظاہری طور پر لیکن اللہ کی رضا کے لئے خرچ کریں تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں وَتَصْبِطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں کے اتمنان سے خرچ کرتے ہیں دلوں کے اتمنان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ مسئل جنت بِرَبْوَتِن اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک باغ کا مسئل جنت ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک باغ بِرَبْوَتِن جو اونچی جگہ پر ہے بلند مقام پر ہے یہ بِرَبْوَتِن فرمایا اونچی جگہ پر باغ تو نیچے بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو باغ نیچے ہوں گے اس میں یعنی کہ نالی کا پانی بھی وہاں سے گزرے گا گندہ پانی بھی گزرے گا سہلاب آگیا تو سارا پانی اس میں سے گزرے گا گندہ پانی اور ہوایں بھی جو ہے جو پردوشن والی ہوایں وہ بھی اس میں زیادہ مس ہوگی لگے گی لیکن جو بلندی پر باغ ہوگا تو کہتے ہیں وہ گندی نالیوں کے پانی سے بھی محفوظ ہوگا سہلاب کے پانی سے بھی محفوظ ہوگا اور ساتھی ساتھ وہ گندی ہواوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا تو اس لئے اوپر یعنی کہ رب نے فرمایا ایسے باغ کی طرح ان کے مثال کہ جو بلند جگہ پر ہو بلند جگہ پر گندگیوں سے ساف ستھرا اور اصابہ وابل اور پھر اسے زوردار بارش پہنچے پھر اسے زوردار بارش پہنچے مطلب اس میں زوردار بارش ہو فَآتَتْ اُقُوا لَهَا زِعْفَيْن تو وہ دو گناہ یعنی کئی گناہ بے شمار فل دے گا فَآتَتْ اُقُوا لَهَا تو پھر وہ فل دے گا کتنا زِعْفَيْن اب یہ دو گناہ زِعْفَيْن sure finger دو گناہ ہیں ڈبل تصنیح کا سیغ ہے زِعْفَيْن دو گناہ لیکن مفصلین فرماتے ہیں بعض ہوں آڈما فرماتے ہیں کہ یہاں زِعْفَيْن کہہ کر صرف دو گناہ مراد نہیں ہیں زِعْفَيْن کہنے سے مقصد یہ ہے کہ کئی گناہ عطا فرمائے گا بے شمار عطا فرمائے گا بے شمار عطا فرمائے گا اس لئے کہ کھیت تو سال میں ایک یا دو مرتبہ فل یعنی کہ وہ کھیت ہی دے گا دھان گلہ وغیرہ دے گا لیکن باغ پورا سال دے گا اور کھیت میں ایک ہی قسم کا یعنی کہ جو گلہ ہوگا وہ ایک ہی قسم کا ہوگا یعنی گوہ ہے تو گیوہ ہی ہے پورا کھیت یہ جوہ ہے تو جوہ ہی ہے چاول ہے تو پورا چاول ہی ہے لیکن باغ میں مختلف قسم کے فل ہوں گے تو مختلف قسم کے فل آئیں گے مختلف قسم کے درخت تو مختلف قسم کے فل آئیں گے اور اسی طرح جو باغ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے فل ہوتے ہیں وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے اور خوشبودار ہوتا ہے کھیت ایسا نہیں ہوتا تو اس لئے باغ کی مثال دی اور انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے صدقے کرتا ہے مختلف قسم کے صدقے جرتا ہے اور اس کے صدقات بھی کم زیادہ ہوتے ہیں تو اسی اعتبار سے اللہ نے اسے باغ سے مثال دی اچھا اگر کبھی یعنی کہ کھیت سوک جائے تو کسان کو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اگر کبھی کھیت سوک جائے جل جائے اسے جل نہ کہتے ہیں جل جائے یعنی کہ خوشک ہو جائے سوک جائے تو کسان کے ہاتھ کوئی اناج نہیں آئے گا لیکن اگر باغ سوک جائے تو کہتے ہیں فن نہیں آئے لکڑی تو کام آئے گی باغ اگر سوک گیا تو فن نہیں آئے لیکن لکڑیاں کام آئے گی جلانے کے لئے اندن کے کام آئے گی امارتیں بنانے کے کام آئے گی بہت سے کام آئے گی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے باغ سے مثال دی کہ یہ یعنی کہ ان کا خرش کرنا اس باغ کی طرح جو بلند جگہ پر ہو اسے تیز بارش پہنچی تو اس نے کئی گنافل دیئے رب فرماتا ہے فَإِن لَمْ يُصِبْهَا فِرْ اگر بارش نہ ہوئی فَإِن لَمْ يُصِبْهَا فِرْ اگر بارش نہ ہوئی فَتَلْ لُنْ تو اس کے لئے شبنم ہی کافی ہے اگر تیز بارش نہ بھی ہوئی تو ہلکی سی بارش یا شبنم کے قطرے کہتے ہیں یہی کافی ہے اچھا پھر کھیت ایک اور بات کے کھیت کو ہمیں جب تک کھیتی کارٹھ نہ لیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور پھر ایک بار کارٹھ لی تو پھر دوبارہ بونا پھر محنت کرنا پھر اس کی حفاظت کرنا یہ ہر سال کا سسٹم لیکن باغ ایک مرتبہ لگا دیا تو ایک مرتبہ اس کی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ تھوڑا بڑا نہ ہو جائے لیکن جب ہو گئے بڑے کہتا ہے اب پوری زندگی بھر کے لئے ہے نہ حفاظت کی ضرورت ہے نہ اس میں محنت کی ضرورت ہے نہ پانی ڈالنے کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے اب تو وہ ہر سال فل دیتا رہے گا ہر سال فل دیتا رہے گا اور بے شمار فل آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس میں تیز بارش نہ بھی ہو فطلن تو حل کی بارش یا یا تل کا معنی تو شبنم ہے فطلن تو اس کے لئے شبنم ہی کافی ہے اور چونکہ بلندی اپر ہے تو جتنی نیچے نہیں آئے گی اتنی شبنم اوپر آئے گی اوپر تو کہتے ہیں اس کے لئے تو شبنم ہی کافی ہے اور شبنم جب گرے گی تو اسے تو وہی کافی ہو جائے گا تب بھی وہ تو فل دے گا تو مومن کے جو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے اور اتمنان قلب کے ساتھ اللہ کے راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی زائے اور برباد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ عجل و ثواب دیتا ہے اسے دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے آخرت میں بھی ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یعنی کہ اسے تیز بارش نہ پہنچی مطلب یہ کہ اگر دنیا میں فائدہ نہ ہوا تو آخرت میں تو فائدہ ہونا ہے فطلن اس کے لئے شبنمی کافی ہے آخرت کا فائدہ اس کے لئے کافی ہے آخرت ہی میں فائدہ حالانا کہ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے صدقے کے بہت فائدے ہیں واللہ بیما تعاملونہ بصیر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے اسے دیکھتا ہے منافقین جیسا عمل کرتے وہ بھی دیکھتا ہے مومنین جو عمل کرتے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے تمہارے عامال کو اللہ تعالیٰوں کو ٹال دیتا ہے آئیوی مسئیبت تو بڑا ہے جو ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے صدقے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے برکتیں آتا فرماتا ہے اور یہ اضافہ یعنی حصی طور پر بظاہر دیکھیں تو ہم نے دس روپیہ دیا تو ہمارے دس روپیہ کم ہوئے بڑے کم ہو گئے لیکن یہ بڑھنا یوں پہ آجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رامے خرش کرنے والے بندے کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ اس کے پاس انکم بڑھ جاتی ہے آنا پھر اس کے پاس بڑھ جاتا ہے تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ اضافہ جو ہے یہی اس کے مال میں برکت ہے یہ اس کے مال میں برکت کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے رزق کے کھول دیتا ہے اور اسے خوب آمدنی ہوتی ہے اچھا صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے کہ جب اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی آپ نے صدقہ کیا اس صدقے کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے وہ ٹھوکر میں بدل دی جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس کے جگہ ٹھوکر لگی بات ختم ہو گئی دروازے میں ہاتھ لگ گیا بڑی چوٹ لگی ہاتھ دروازے میں لگ گیا بڑی چوٹ لگی لیکن بڑی مصیبت ٹل گئی اس کے ذریعے بڑی مصیبت ٹل گئی تو یہ صدقے کی فائدے ہیں بہت سے فائدے ہیں تھوڑا سا چھوٹی سی چوٹ میں بڑا سا ایکسیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے اور بڑی بیماری چھوٹی بیماری میں بدل دی جاتی ہے یعنی کہ ملیریا ٹائفورٹ کولیرا یہ وہ پھناڑی کا اسے ڈینگیو اگر ہونا تھا اس کے بجائے بندہ جو صرف خانسی سردی میں نکل جاتا ہے خانسی سردی سے ہو جاتا اچھا تو بہرحال یہ صدقے کے بڑے فائدے صحابہ اکرام صدقات دینے میں بہت ہی حریص تھے ایک دوسرے پر صدقات لے جانے کی کوشی کر رہی یہاں تک کہ عورتیں بھی صدقات دینے میں بڑی حریص تھی اللہ کا رسول جب بھی صدقے کا حکم دیتے عورتیں بھی برچوڑ کا حریص آ لیتے ایک دن اللہ کا رسول نے وہ حدیث مبارک آیا جو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کی تھی کہ سرکار نے فرمایا عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب سرکار جا رہے تھے عیدگاہ سے نکلیں تو عورتیں بھی عیدگاہ کے باہر یعنی وہاں جمع ہوتی تھی نماز کے لیے تو وہاں سے گزرے سرکار نے فرمایا اے عورتوں میں نے تمہیں بہت زیادہ کسرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا تو ایک صحابیہ عرض گزار ہوئی تو صدقہ کرو میں نے تمہیں بہت زیادہ یعنی کہ جہنم میں دیکھا ہے تو صدقہ کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ صدقہ جہنم سے بھی بچاتا ہے جہنم سے بھی بچاتا ہے اور جنت کا مستحق بناتا ہے تو ایک عورت نے کھڑھو کر یا رسول اللہ یہ کیوں ایسا کیوں تو سرکار نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم لانتان بہت کر علاقہ رسول نے فرمایا تم لانتان بہت کرتی ہو اور دوسرا یہ کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی لانتان مطلب یہ ہے کہ جو ہے عورت جو ہے وہ اپنے یعنی کہ بچوں کو لانتان کرتی ہے اپنے شوہر کو لانتان کرتی ہے لانتان کرتی ہے وہ تانے مارنا یا برا بھلا کہنا تو ایسا ویسا پھنا نکاح مر جائے تیرا جنازہ نکلے ایسا ہو ویسا ہو پھنا نکاح یعنی اس طرح کی باتیں تو یہ تانے مارنا تو لانتان بہت زیادہ کرتی ہو برا بھلا بہت کہتی ہو بچوں کو بھی شوہر کو بھی گھروانوں کو بہروانوں کو بھی ایک آت کو دیکھا دیکھو کتنی اترا کے چاہ رہی ہے بھر تجھے کیا وہ کوئی اگر عورت تھے مثلا تیار ہوئی اچھے سے تیار ہوئی کہیں شادی میں جار رہی ہے وہ زیادہ تیار ہوئی تو اسے دیکھ رہے ہیں دیکھو کتنی اترا رہی ہے یہ لانتان بہت کرتی ہو اور دوسرا ہے کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہو شوہروں کی نافرمانی اس معنی کر کے شوہر جو بھی کہتا ہے اس کا عورت ہی کرتی ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عورتوں کی اپنے شوہروں کی ناشکری اور ان کی نافرمانی کا جو ہے یہ اولیاء اکرام میں سے حدث سیدہ امام احمد کبی رفائی رحمت اللہ تعالیٰ دودھ پاک پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حدث سیدہ احمد کبی رفائی رحمت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک مرید جو ہے آپ کے گھر پہنچا گھر میں آپ کی بیوی سے پوچھا کہ حضرت ہیں پیر صاحب کے بلا حضرت ہیں موجود تو ان کی بیوی نے کہا کون حضرت کہا ہے جو حضرت پیر صاحب وہ گیا جنگل میں گیا ہے تو اب یہ یعنی کہ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ حضرت کی اتنی عالی شان ہے اور ان کی بیوی ایسے بات کرتی ہے اب وہ بندہ جو ہے گیا جنگل کی طرف وہاں صحید احمد کے بریفائی سے مراقات ہو گئی تو اس نے سب بات چیز جو بھی ضرورت تھی جو بھی کہنا پوچھنا تھا ہو گیا اس کے بعد کہا حضرت یہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں وہ تو کیسی ہے یعنی کیسا آپ کے ساتھ صلوک کرتی ہیں تو صحید احمد کے بریفائی نے فرمایا کہ یہ جو عالی مقام مجھے ملا ہے وہ اسی کی وجہ سے ملا ہے کہ وہ کیسے اسے لگا کہ یعنی اس میں کوئی خاص بات ہوگی کہ وہ کیسے صحید احمد کے بریفائی فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہے میں صبر کرتا ہوں میرا مقام مرتبہ بڑھتا جاتا ہے میرا مقام مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے ایسے ہی وہ ایک عورت کا واقعہ ایک بزرگ جو ہے وہ بڑے پائے کے بزرگ تھے لیکن وہ ان کی بیوی جو ان کو مانتی بزرگ ہی نہیں مانتی تھی ارے یہ تو ایسے ہی لوگ بے وقوف ہیں جاہل ہیں جو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو ایک دن جو ہے وہ بزرگ تھوڑا دور گئے جنگل میں اور پھر وہاں سے ہوا میں اڑنا شروع کیا اور اپنے گھر کے اوپر سے گزرے ان کی بیوی سہن میں تھی جھڑو مار رہی تھی کام کر رہی تھی اور اس نے دیکھا بہت بھاری بزرگ ہیں ہوا میں اڑ کے جا رہے اب وہ بزرگ پھر اتر گئے کہیں پر پھر آئے اپنے گھر آئے ایسے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں آئے تو سنو جی سنتے ہو ہاں بولو کیا ہو کہ آج تمہیں ایک عجیب منظر دیکھا کہا کیا ایک اللہ کا ولی ایک بھاری بزرگ میں نے ہوا میں اڑتا دیکھا یعنی کہ ہوا میں اڑ رہے تھے کیسے پائے کے بزرگ ہوں گے کہا نادان جانتی وہ کون تھا کہ کون تھا کہ وہ میں ہی تھا اچھا اس لئے میں سوچوں کہ ٹیڑا ٹیڑا کیوں ہورڑا ہے اس لئے میں سوچ رہی تھی کہ ٹیڑے ٹیڑے کیوں ہورڑے ہیں یعنی اپنے شوہر کا یعنی اپنے شوہر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی شوہر باہر کتنا بھی کیسا بھی ہو لیکن گھر میں تو گھر کی مرگی دال برابر وارا معاملہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ اللہ کا رسول توحط عبدالعب مسعود کی بیوی وہ بھی وہاں موجود تھی تو عبدالعب مسعود کی بیوی جو ہے وہ اٹھی گھر گئی اور اپنا ہار لیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسا سبیان کیا تو کہا کہ ہار لے کر کہاں جاری کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرش کر دوں گی اللہ رسول کی بارگاہ میں دے دوں گی تو انہوں نے اپنا ہار سونے کا ہار تھا وہ دے دیا اسی طرح سے عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر دے دی گلے کا ہار اتار کر دے دیا ناک کی نتھنی اتار کر دیا جو بھی پینا ہوا تھا وہ سب اتار کر دے دیا یہ عورتوں نے صدقہ کیا ہاتھ عثمان غنی ہاتھ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قہل سالی پڑی تھی لوگوں میں بڑی تنگی تھی اور فقر و فاقہ کا یعنی زمانہ تھا فقر و فاقہ چر رہا تھا لوگ آئے ہاتھ عبو بکر صدیق کے دربار میں ان کے پاس آئے اور پھر از کیا کہ خلیفت المسلمین آپ دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہے بڑی بری حالت ہے لوگ فقرہ مساکین بھوکے مر رہے ہیں تو یعنی بڑے برے حالات ہیں حالات بیان کیے ہاتھ عبو بکر صدیق نے فرمایا تھوڑا سا صبر کر لو تھوڑا سا صبر کر لو انشاءاللہ آن شام تک کوئی نہ کوئی بھلائی آ جائے اللہ خوشادگی عطا فرمائے گا شام ہونے سے پہلے تک اب لوگ انتظار کریں کہ شام ہوگی کچھ تو ہوگا حالانکہ عبو بکر صدیق کو ایسا کچھ پتا نہیں کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن بس اللہ پر بھروسہ ہے اللہ پر یقین ہے کہ ہاں کچھ بھلائی ہوگی کچھ خیر کا معاملہ ہوگا کہتے ہیں کہ جب شام ہوئی شام ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے پہلے ہتھ عثمان غنی کے ملک شام سے ایک ہزار اونٹ آئے جس کے اوپر زیتن کا تیل آٹا اور کھانے پینے کی چیزیں غزائیں یہ ساری چیزیں لدی ہوئے یہ سارا سامان لدہ ہوا تھا سب کھانے پینے کی چیزیں ایک ہزار اونٹ اور ان پر یہ سارا سامان لدہ ہوا وہ آئے تو اب جو ہیں ہتھ عثمان غنی کے آن جب یہ پہنچے ان کے گھر پر وہ سامان اترا تو جو تاجر تھے جو یعنی دکان والے لوگ تھے جو تاجرین تھے بزنسمن تھے وہ سب آئے ہتھ عثمان غنی کے پاس اور آ کر کہا کہ آپ کے ہاں مال آیا لوگوں کو بڑی ضرورت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ مال بیچ ہو تاکہ ہم لوگوں کو بیچ ہیں تو آپ ہمیں یہ مال دے دو ہم آپ کو ایک کے بجائے دو درہم دیں گے یعنی ایک درہم کی چیز ہم دو درہم ہیں تو مطلب ہزار کی ہوگی تو ہم دو ہزار دیں گے دس ہزار کی ہوگی تو ہم بیس ہزار دیں گے یہ ایک کے بطلے ہم دو درہم دیں گے حت عثمان غنی نے فرما کہ اس سے بھی زیادہ کوئی دوسرا ہے جو مجھے دینے والا ہے تو انہوں نے کہا چرو ٹھیک ہے ہم لوگ کے جگہ تین دے دیں گے کہ اس سے بھی زیادہ ایک دینے والا ہے کہ ہم چار دے دیں گے حت عثمان غنی نے فرما تو اس سے بھی زیادہ کوئی دینے والا ہے تو ہم پانچ دیں گے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی دینے والا ہے اب یہ سب تاجیب میں حیرت میں کہ پانچ میں بھی نہیں یعنی ایک درہم کے جگہ پانچ درہم دے رہے ہیں یعنی مثال کے دو پر ہزار کے بجائے ہم پانچ ہزار درہم میں وہ سامان خرید رہے ہیں لیکن یہ منع کر رہے ہیں ایسا تو کون ہے مدینہ کے سارے تجار ہم جتنے تاجیر ہیں ہم سب حاضر موجود ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو باقی بچا اور ہم سے پہلے کوئی آیا بھی نہیں تو وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ مال دینے والا کہا میرا اللہ وہ ایک کے بدلے دس دینے والا ہے اور ایک کے بدلے دس ہی نہیں وہ کئی گناہ عطا فرمائے گا جس کا کوئی حد و شمار نہیں ایک کے بدلے دس دیتا ہے اور دس سے لے کر کئی گناہ تک عطا فرماتا ہے جس کا کوئی حد و شمار نہیں میں نے یہ سارا مال فکر و مساقین پر خرچ کیا ہے اللہ گرام ہے پھر آپ نے پورے مدینے کے فکر و مساقین کو بلا بلا کر سارا مال تقسیم فرمایا سارا مال تقسیم فرمایا تو یہ حد عثمانی غنی کی سخات حد عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ ہمیشہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہتے تھے جب وہ آیت تاثل ہوئی چوتھا پرے کی پہلی آیت کہ لن ترانو پر رہتا تن فیقو ممات و حبون اپنی محبوب و پسند دیدہ چیز ہیں جب تک خرچ نہ کرو سو آپ نہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی باندھی جو آپ کو بڑی پسند تھی آپ نے اسے آزاد کر دیا کہ یہ اللہ کی رام آزاد اور ہمیشہ حد عبداللہ اپنے عمر کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہی رہتے تھے حد عبداللہ اپنے مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہیں یا اتابعین یا صحابہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جب بھی وہ مسجد آتے تو کوئی نہ کوئی چیز ان کے ساتھ ہوتی جو وہ صدقہ کرنے کے لئے لاتے تھے یعنی جب بھی مسجد آتے پانچ وقت آتے تو پانچ اٹھائیں گے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا کہ وہ صدقہ کرتے ایک دن ایک پیاز لے کر آئے تو ایک آدمی نے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے عبداللہ یہ کیا ایک پیاز یہ تو مسجد میں لے جاؤ گے بدبو آئے گی کہا کہ میں مسجد میں لے جانے کے لئے نہیں آیا ہوں بس گھر میں اس ایک پیاز کے سوا کچھ تھا ہی نہیں تو میں نے سوچا لاؤ اسی کو صدقہ کرتے ہوں تو میں کسی نہ کسی کو دے دوں گا تو انہوں نے کہنے گا مطلب یہ کہ وہ اتنے یعنی صدقے پر حریص تھے صحابہ اکرام بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے یعنی کہ اس وحسنہ سے صحابہ اکرام کوئی تعلیم دی تھی کہ وہ صدقہ کریں تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم جو ہیں مسافرین پر فقرہ پر ہمیشہ صدقات و خیرات کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اموال کے حفاظت بھی فرمائے ہمارے مالوں میں برکتیں بھی عطا فرمائے اور ہماری بلاؤں کو بھی ٹال دیں آفت بلاؤں کو بھی ٹال دیں اور ساتھی ساتھ ہمارے لئے آخرت میں بھی ہمارا حصہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے غازی ہو جائے وآخر دعوانان الحمدللہ بلعالمین نسلام علی